آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں یہاں پہ دونوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ لوں گا کیونکہ میں نہیں نہیں سکتا اب جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو کلیر بتا دیتا ہوں میری شوئے بختر سے بھی بڑی ڈیٹیل سے بات ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر اور میری ڈاکٹر نوبان نیاز سے بھی بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل سے میں نے دونوں کی سائیڈ آف دو سٹوری جو ہے وہ میں نے پتا کی ہے اور جو کچھ دونوں سائیڈز کہہ رہی ہیں اس پورے واقعے کے بارے میں میں وہ باپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور بھی سورسز سے میری بات ہوئی ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں منصور علی خان اپنی یوٹیوب چینل کے بر آپ کو خوش آمدید کہوں گا سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائیب کا نامت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا ناظرین کل پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان جو میچ ہوا اور اس کے بعد پاکستان کی جو کامیابی تھی قوم نے ابھی اس کا جشن منانا شروع ہی کیا تھا بڑی زیادی بات ہے ایکسائیٹمنٹ ہی پاکستان ٹی ٹوینی وائل کپ میں اپنا دوسرا میچ جیتا اور نیوزیلینڈ کے اگینسٹ زیادی بات ہے وہ ہمارا یہاں پہ جو ٹور تھا اس کو امبادن کر کے صرف ایک گھنٹے پہلے ہی جو ہے اس کو چھوڑ کے یہاں سے چلے گئے تھے تو ویسے ہی تمام تر نظریں جو تھیں وہ اس میچ کی طرف تھیں اور پاکستانی چاہتے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ ہر صورت یہ میچ ضرور جیتے اور بلاخر وہ ہی ہوا ابھی اس کا جشن ہم نے منانا ہی شروع کیا تھا کہ جناب ایک نئی کانٹروورسی جو ہے وہ شروع ہو گئی اور کانٹروورسی جو ہے وہ ہوئی پی ٹی وی سپورٹس پہ جہاں پہ ڈاکٹر نمان نیاز صاحب جو ہے وہ آنکرنگ کر رہے تھے پروگرام کو آنکر کرتے ہیں تجزیہ دیتے ہیں اور ان کا آپس میں جو تھوڑی سی تلک کلامی ہوئی وہ شوہ بختر صاحب کے ساتھ ہوئی اور اس کے بعد شوہ بختر نے جو ہے وہ اس لائیوی جو ہے وہ پروگرام سے انہوں نے پی ٹی وی سے ریزائن کیا اور وہ پروگرام چھوڑ کے چلے گئے اچھا میں اب جو ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کو کلیر بتا دیتا ہوں میری شوہ بختر سے بھی بڑی ڈیٹیلز سے بات ہوئی ہے اس ٹاپک کے اوپر اور میری ڈاکٹر نمان نیاز سے بھی بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیلز سے میں نے دونوں کی سائیڈ آف دو سٹوری جو ہے وہ میں نے پتا کی ہے اور جو کچھ دونوں سائیڈز کہہ رہی ہیں اس پورے واقعے کے بارے میں میں وہ باپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ کو کلیر سچویشن جو ہے وہ آپ کو پتا ہو کہ یہ ایکچلی ہوا کیا ہے میں دونوں کے بارے میں پہلے آپ کو یہ بات بتا دوں میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ میں خود جو ہے میں نے اپنے کریئر کا آغاز میڈیا کے اندر جو ہے ایک سپورٹ سپورٹر کے طور پر کیا تھا تو اس لئے سپورٹس کے اندر جو ہے وہ ویسی میری آپ سمجھ لیں کہ میری صحفی جڑ جو ہے نا وہ سپورٹس کے اندر ہے میں وہیں سے میں نے پرورش پائی ہے اپنی اس کریئر کے اندر تو میں چاہوں بھی تو میں اس فیلڈ کو چھوڑ نہیں سکتا شویب میں جب کرتا تھا صحافت میں نے اپنی آغاز کی ریپورٹنگ آغاز کی تو شویب اس کو کھلا کرتے تھے شویب ٹیم کے اندر تھے تو میری شویب کے ساتھ تب سے ہی ایک بڑا اچھا ریلیشنشپ رہا ہے ظاہری بات ہے ہم ان کے انٹیویوز کیا کرتے تھے تو ایک بڑا کاریل ریلیشنشپ بن چکا ہے ڈاکٹر نمان نیاز کے ساتھ بھی جو ہے وہ میری بڑی پرانی واقفیت ہے اور ڈاکٹر نمان نیاز کو میں بدور تجزیہ کار اپنے پروگرامز میں بلایا کرتا تھا وہ اس لیے کیونکہ ڈاکٹر نمان نیاز کے بارے میں بہت زیادہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے زیادہ تر آپ جو ہے وہ کرکٹرز کو زیادہ جانتے ہیں ڈاکٹر نمان نیاز جو ہے میں ان کو کرکٹ کا انسیکلوپیڈیا پاکستانی کرکٹ کا انسیکلوپیڈیا مانتا ہوں دو لوگ ہیں جو سٹاٹس کی حوالے سے بہت زیادہ گرپ رکھتے ہیں ایک ڈاکٹر نمان نیاز اور ایک مرزا اقبال بیگ صاحب دونوں جو ہیں وہ آپ ان سے پرانے پرانے میچز کے حوالے سے سکور کارڈز پوچھ لیں ایوریجز پوچھ لیں فلاں میچ میں کیا ہوا تھا ان کی فنگر ٹپس کے اوپر یہ سارا کچھ ہے تو دونوں لوگ شوہے بختر صاحب بھی اور ڈاکٹر نمان نیاز صاحب بھی دونوں میرے لئے بڑے قابلے اعترام ہیں میں پہلے بات کلئر کر دوں تو آپ یہ مت سوچئے گا کہ میں دونوں میں سے کسی ایک کی سائیڈ لوں گا کیونکہ میں لے ہی نہیں سکتا میں آپ کو بڑا کلئر کر دوں میں کوشش بھی کرنوں تو میں نہیں لے سکتا مجھے نہیں پتا آپ کی سمپتیز کس کی طرف ہیں کیا ہے میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں نے دونوں سے بات کی ہے میں نے دونوں سے بات کر کے دونوں کے ورزن جو ہے میں اب آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں اور اس کے بعد آپ خود ہی اس میں ڈیسائیڈ کریں کہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہوا ہے غلط ہوا ہے وہ جو بھی ہے وہ رائے آپ نے خود اپنی قائم کرنی میں نہیں کروں گا یہ میرا ریلیشنشپ دونوں کے ساتھ اس قسم کا ہے میں آپ کو پہلے کلئر بتا دوں آچھا یہ جو معلومات میں آپ اس کے آگے چل کے میں جو شیئر کروں گا وہ صرف اور صرف شویب اختر اور ڈاکٹر نمان نیاز کے تھرونی آئیں اور بھی سورسز سے میری بات ہوئی ہے جو کو میں ریویل نہیں کر سکتا جن سے مجھے اندر کی کچھ اور بھی انفرمیشن ملی ہے سب سے پہلے ذرا پروگرام کی طرف آ جائیں اب پروگرام کے اندر جو ہے آپ ظاہری بات ہے زیادہ تر لوگوں نے جو ہے وہ کلپ دیکھا ہے جس میں شویب اور ڈاکٹر نمان نیاز کی آپس میں تو تقرار ہوتی ہے اور اس کے اندر ڈاکٹر نمان نیاز جو ہے نا ان سے کہہ دیتے ہیں کہ جی آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک چلے جائیں وہ انگلیش میں ہے کیونکہ یہ چل رہا ہے آپ جانا چاہتے ہیں تو بے شک آپ چلے جائیں اور اس کے بعد جو ہے وہ شویب وزرا حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے اور ڈاکٹر نمان نیاز اس پر بریک لے لیتے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا ذرا پیچھے آئیں اور وہ 20-30 سیکنڈ سے ذرا پیچھے آئیں اور تقریباً یہ ایک منٹ کی ایک پوری گفتگو ہے اس میں آپ نے دونوں کا آپس کا انٹریکشن جو ہے نا اس کو نوٹ کرنا شویب اکتر کا بھی اور ڈاکٹر نمان نیاز کا بھی دونوں کا انٹریکشن آپ کو فیل ہوگا کہ آہستہ 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 ٹینشن بلٹ اپ ہونا شروع ہو رہی ہے ابھی تک میں صرف پروگرام کے بیچ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو اگلے پانچ چھے منٹ میں آپ سے ڈسکس کروں گا نا وہ صرف پروگرام کے بیچ کی بات ہوگی پروگرام کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں کہ پروگرام کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا ہے پی ٹی وی کا شویب اکتر کے ساتھ کانٹریکٹ شویب اکتر کا دیگر چینلز کے ساتھ کانٹریکٹ گیم اور کہانی جو ہے وہ اس سے بھی براڈر ہے تو میں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن سب سے پہلے جو ایکچول واقعہ پیش آتا ہے اس میں آپ تقریبا کوئی ایک منٹ کی پوری فوٹیش دیکھیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نوٹ کیجئے کیونکہ میں خود بھی آنکر ہوں مجھے نظر آ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ ٹینشن بیلڈ اپ ہونا شروع ہو رہی ہے دیکھئے کیا ہوا تھا تو یہ کہ کاموٹ بھی ایک میکنی ہے تو پکستانی کی طرف ہوں میکنی ہے کیل میکنی پیش بھی بھی جانتا ہے کیommes پر دیکھنے والا نوٹ کیسزی choڑی اچھا تک تو ہم سایستے پھر گیا پر پاکستانی روز ہے وای چیز نے کاموٹ پراری جو بھی دیکی میرے لگا کیونہ کیا ہم سایستے پیش بنیم اپنی اپنی بنی بیادی ہم سایستے انتے ہیں جو شروع پیش دیکھو بہتتا ہے موسیقی کیا پاکے پزاران مجھوؤں امید ان تکتا ہوا کہ مجھوؤں ایمید انجب شلط رئیٰ باقت ماجہ抗ید اللہ علیہ سر کے پیشنن اور میں ذہا جزای ہے وہ 42 مجھنوا میں اپنی کچھ مجھنوا اور اور جا ہوا کے لئے وہ کرنچ سر کے پیشنان نجد اسے پیشنان اور کچھ مجھنوا اور انجب آپ یا جو آپ شاہین شاہفری دیتی شاہین 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 شاہ پہلے اس کلپ کے بارے میں بات کروں پھر اگلے کلپ پہ بھی آتا ہوں سب سے پہلے اس کلپ کے بارے میں میرا نظر میں یہاں پہ being an anchor میرا خیال میں ڈاکٹر نمار نیاز نے یہاں پہ ایک غلطی کی کہ بطور anchor اکثر ہوتا ہے کہ یہاں پر ہمارے پاس بھی کئی دفعہ ایسے گیسٹ آتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی تو تقرار ہو جاتی ہے ہو جاتا ہے اس طرح اس کا بڑا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ فوراں بریک لے لیں اور بریک کے اندر جو ہے وہ آپ ان سے کہیں کہ جی کیا ایشو کیا ہے what's wrong مطلب میری طرف سے کوئی problem آ رہی ہے آپ کی طرف سے کوئی problem آ رہی ہے whatever is the issue let's resolve it تاکہ end of the day جو on screen چیز جاری ہے وہ خراب نہیں جانی چاہیے وہ ٹھیک جانی چاہیے ایک اچھا effect آ رہا چاہیے میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بہت بڑا زبدست میں نے anchoring کی وی ہے اور میرے بھی پروگراموں میں اندر گرمی سردی ہوئی ہے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہوگا میرے بھی کئی ایسے پروگرامز ہیں جن کے حوالے سے مجھ سے اختلاف ہوگا بلک میرا خیال میں break پہلے لے لیتے اور break کے اندر پھر شویب کے ساتھ بات کرتے اور شویب سے کہتے گیر مجھے لگ رہا ہے کہ ہمارے آپس میں کوئی clash ہونے والا ہے تو let's avoid it اور وہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ تو بات ہے اس clip کی اس کے بعد آتا ہے اگلا clip اگلا clip جو ہے وہ اس پہ جانے سے پہلے میں اب آپ کو بتا دوں کہ جب ڈاکٹر نوان نیاز نے یہاں پہ break لی اس کے بعد کیا ہوا ٹھیک ہے اور یہ دونوں side of the story سننے کے بعد میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ڈاکٹر نوان نیاز نے جب یہاں پہ break لی تو ڈاکٹر نوان نیاز کا جو version ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نے نہیں continue کرنا ہے یہاں پہ میں نے بیٹھنا نہیں ہے یہ ان کا version وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے میں نے کہہ دیا تھا میں نے اس program میں مزید نہیں بیٹھنا ہے لیکن ویو نے یعنی کہ ویو رچلز نے جو ہے وہ آگے آئے اور اور بھی دیگر لوگ بھی وہ بھی آئے لیکن ویو رچلز جو ہے اس نے بڑا اپنا عام کردار ادا کیا اور اس نے آکے اس نے کہا کہ نہیں اس کو patch up کریں معاملہ ٹھیک ہونا چاہیے یہ اچھا نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا ہے تو ویو نے جو ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر نوان نیاز یہ کہتے ہیں کہ جی ویو کے ساتھ میری بڑی پرانی affiliation ہے اور اب سے نہیں ہے پچھلی کئی دہائیوں سے ہے ڈاکٹر نوان نیاز میں نے آپ کو بتایا ہے بڑا پرانا کرکٹ کے ساتھ ان کا ایک واسطہ ہے تو بڑے بڑے پرانے کرکٹس کو اگر آپ ان کے گھر بھی چلے جائیں تو ان کے گھر کے اندر پتہ نہیں کتنی وہ مختلف قسم کی shirts لٹکینی ہیں players کی اور bats ہیں اور پتہ نہیں ان کے پاس کتنا سمان ہے آپ پورا ایک museum ہے کرکٹ کا ان کے گھر پہ تو انہوں نے کہا کہ جی وہ ویو کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں ویو نے کہا کہ نہیں اس issue کو resolve کرو تم نے program continue کرنا let's resolve it اور تقریبا کوئی پندرہ منٹ سے لے کے بیس منٹ کے درمیان جو ہے بڑی لمبی break ہوئی نوملی آپ کو بتا ہے اتنی لمبی break نہیں ہوتی نوملی تین منٹ سے لے کے پانچ منٹ کے درمیان یہ break ہوتی ہے یہ تھا ڈاکٹر نومان نیاز کا version شویب اکتر کا version جو ہے وہ یہ ہے کہ شویب نے شویب بھی یہ confirm کرتے ہیں کہ ویو ریچرڈز نے جو ہے وہ بڑا اہم قدار ادا کیا ویو نے کہا کہ نہیں یہ معاملہ resolve ہونا چاہیے اور یہاں اب شویب اکتر یہ کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اس بات کے اوپر دوبارہ patch up ہوا کہ ڈاکٹر نومان نیاز جو ہے وہ مافی مانگیں گے جب ہم honor آئیں گے تو ڈاکٹر نومان نیاز مجھ سے مافی مانگیں گے یہ تب یہ issue resolve ہوگا اور میں نے بھی انہوں نے کہا کہ میں نے بھی جو ہے اس کو کہا کہ جی ٹھیک ہے میں بھی اس کو carry forward نہیں کرنا چاہتا ہے میں اس issue کو نہیں لے جانا چاہتا ہے ایک بڑا اچھا محول بناو ہے world cup ہو رہا ہے ہمیں اچھے محول میں جو ہے آگے لے کے چلنا چاہیے تو اس لئے میں نے بھی اس کو زیادہ carry نہیں کرنا تھا break ختم ہوتی ہے واپس آتے ہیں اور واپس آ کے اس کے بعد شویب یہ کہتے ہیں honor کہ جی میں یہ بندہ میرا بڑا favorite ہے اور ان کا آپس میں بڑا پرانا تعلق ہے اور ہے بھی میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا نا میں ان دونوں کو جانتا ہوں تو مجھے پتا ہے ان دونوں کا آپس میں بڑا پرانا relationship ہے ڈاکٹر نمان نے آس کا اور شویب بختر کا ہے تو شویب اس کے بعد کیا کہتے ہیں وہ ایکشلی کہتے ہیں honor کہ کچھ بھی نہیں تھا I was just pulling his leg میں صرف اس کے ساتھ مزاق کر رہا تھا شویب نے اس وقت کیا کہا سنیے گا ذرا plant let them know it's a whole plant and what we did is just trying to get a more tear up he just wanted to you know this is the favorite guy of mine you know I like to pull legs off and relax you know he's like pulling he's missing one still yes اب یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی کہ شویب نے بھی یہ بات کی کہ جی میں معاملے کو clear کرنا چاہ رہا تھا کوئی ایسی issue والی بات نہیں ہے لیکن اب شویب کے version کے مطابق ڈاکٹر نمان نیاز نے یہاں پر معافی مانگنی تھی اور ڈاکٹر نمان نیاز نے معافی نہیں مانگی شویب کے version کے مطابق اور اس کے بعد بزاری بات ہے transmission اب آگے چل رہی ہے ڈاکٹر نمان نیاز باقی لوگوں سے بات کر رہے ہیں کرتے کرتے اس کے بعد شویب ultimately دوبارہ یہاں پہ جب ان کی باری آتی ہے تو شویب ایکچولی اپنا comment دینے کے بجائے this is what he does دیکھے گا ہی ورچید ہے تو شکرید ہے ڈاکٹر نمان نمان اگرہ کرتے ہیں ڈاکٹر نمان نمان چاہی مانشہ دا ہے پہلچید بمان پڑک نہ کھانے کے باپڑک نہ لیمانی آشتران یہ شویب نے اس کے بعد یہاں سے ریزائن کر دیا اور انہوں نے کہا جی میں پی ٹی وی سے ریزائن کرتا ہوں اور یہ اٹھ کے چلے گئے اچھا اب یہاں پہ جو دیگر لوگوں جو وہاں پہ موجود تھے اور جو میری چند لوگوں سے بات ہوئی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ this was unexpected کہ شویب اس طرح شو جو ہے وہ چھوڑ کے چلے جائیں گے کیونکہ آپس میں یہ دیسائیڈ ہو گیا تھا جب شویب نے خود کہہ دیا تھا on air کے آرہاں ویر بڑیز کوئی اسی بات نہیں ہے اور میں just pulling his leg تو issue ختم ہو گیا کچھ بھی نہیں ہے بس آگے چلیں تو پھر شویب کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کہ جی اس طرح ریزائن کر کے چلے جائیں اچھا یہ ہے چند لوگوں کا version لیکن obviously everyone has every right شویب کا بھی اپنا right تھا کہ وہ کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے میں نے نہیں continue کرنا انہوں نے ریزائن کر دیا انہوں نے کہا on air میرے ساتھ بھی سب کچھ ہوا تھا میں on air ہی جو ہے وہ ریزائن کر کے جاؤں گا یہ شویب کا right ہے اچھا لیکن میں نے جب اس کی اور جب میں نے تھوڑی سی اس کی in depth میں گیا کہ یہ issue ہے کیا تو مجھے پتہ لگا کہ یہ basically یہ جتنے چند minute آپ نے tv screens کے دیکھے ہیں یہ معاملہ صرف یہاں تک بھی نہیں ہے یہ معاملہ پچھلے سال دیڑ سال سے چل رہا تھا سال دیڑ سال سے چل رہا تھا اب اس کے اندر یہ version ہے کہ شویب کا پی ٹی وی کے ساتھ contract ہے تقریبا کوئی 11 لاکھ سے لے کے 12 لاکھ کا 11 سے 12 لاکھ کا ان کا پی ٹی وی کے ساتھ contract ہے اور 11 لاکھ یارہ زار ہے یا something like that کوئی تقریبا نے اتنی کوئی رفلی figure ہے جو پی ٹی وی ان کو salary دے رہا تھا شویب کو اب ایک version جو پی ٹی وی sources مجھے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جی شویب کو اس کے ساتھ اس کے اندر یہ بات ہے کہ آپ نے اس کے بعد کسی ٹی وی چینل کے اندر نہیں جانا یہ پی ٹی وی کے contract کے اندر لکھا گیا اچھا normally ایک بات ذہن میں رکھئے گا میں تھوڑا سا آپ کو ادھر ٹی وی انڈسٹری کے بات بتا دوں normally جو بڑے بڑے نام ہوتے ہیں نا کچھ اور لوگ بھی ہیں میں ان کے نام نہیں ملنا چاہتا جو مختلف چینلوں پر اس طرح کام کرتے ہیں وہ actually پورے سال کوئی ایسا کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے وہ کوئی ایسی input نہیں دے رہے ہوتے لیکن چند ایسے portions آتے ہیں جب ان کی واقعی ضرورت ہوتی ہے اور actually اس وقت آکے ان کو ٹی وی کے اوپر بیٹھنا ان کو بٹھانا ہوتا ہے مثال کے دور پہ میں کئی cricketers کو جانتا ہوں جس طرح جیو کے اندر سکندر بک صاحب ہیں اسی طرح شویب جو ہیں وہ پی ٹی وی کے ساتھ ہیں اور بھی cricketers مختلف چینلوں کے ساتھ ہیں یہ اکثر اوقات اکثر سب کے نہیں لیکن اکثر اوقات پورا پورا سال چینلوں سے سیلوی لے رہے ہوتے ہیں ایون جب کچھ بھی نہیں ہو رہا تو crickٹ کا مطبق جس طرح کوویٹ تھا کوویٹ میں سب کچھ ختم ہوا تھا لیکن ان کی سیلویز چل رہی تھی crickٹ ہو نہیں رہی لیکن ان کی سیلویز چل رہی تھی چینلز ان کو بیسکلی پرمنٹلی اپنے پیس اس کے اوپر اپنی پیس کیل کے اوپر لے آتے ہیں ٹھیک ہے لیکن پھر جب ان کی ضرورت پڑتی ہے یعنی کہ کوئی ورلڈ کپ ہو گیا کوئی چیمپنز رافی ہو گئی یا کوئی بائی لیٹرل سیریز ہو گئی تب ان کو پھر لا کے بٹھایا جاتا ہے کہ جی اب آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ وہ جو ایک مہینہ مثال ایک مہینہ بیس دن پچیس دن ڈیڑھ مہینہ جتنا بھی وہ ٹورنمنٹ چلتا ہے وہ اتنی دیر میں بیسکلی وہ چینل جو ہوتا ہے اپنا پورے سال کی جو پیمنٹ اس سٹار کو یا اس انیلسٹ کو کی ہوتی ہے وہ اپنے پیسے پورے کر لیتا ہے اس کے اندر رمضان کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے رمضان کے اندر بھی میں چند ایسے انکرز کو جانتا ہوں جن کو بیسکلی پورا سال جو ہے وہ پیمنٹس ہو رہی ہوتی ہیں لیکن اصل جو ان کا کام ان سے لینا ہوتا ہے وہ جا کے رمضان ٹرانسمیشن کے اندر لینا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وہ ایک مہینے کا ان کا کام ہے لیکن وہ ایک مہینے میں دن رات وہ ایک کر کے رکھ دیتے ہیں اور رمضان ٹرانسویشنز کرتے ہیں لیکن چینلوں نے ان کو اپنے ساتھ اس لیے بھی اٹیج کر کے رکھا ہوتا ہے کہ اس کا کام ہم جا کے رمضان میں لیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح یہاں سپورٹس کے اندر بھی اس طرح ہوتا ہے شویب اکتر صاحب کے بارے میں جو مجھے پتہ لگا اور یہ شویب نے مجھے کنفرم بھی کیا کہ ان کا سیلوی پیکش تقریباً کوئی گیارہ لاکھ کے آس پاس تھا اور پی ٹی وی کے ساتھ یہ کانٹریکٹ چل رہا تھا اور پی ٹی وی ان کو یہ پیمنٹس کر رہا تھا اب پی ٹی وی آگے سے ایکسپیکٹ یہ کر رہا تھا کہ شویب جو ہیں اب یہ ورلڈ کپ شروع ہو گیا ہے تو شویب آئیں گے پ شویب نے ایسا نہیں کیا پی ٹی وی کے اندر یہ بھی ریزنٹ پرنٹ پائی جاتی ہے کہ شویب نے اس دوران جیو کے اندر بھی جا کے capital talk کے اندر یہ جا کے بیٹھے پی ٹی وی کے اندر یہ resentment بھی پائی جاتی ہے کہ شویب جو ہیں وہ airway کے اوپر جا کے program کے اندر بیٹھے اور جیو کے ساتھ بھی ان کا ایک contract ہوا ہے شویب یہ کہتے ہیں کہ میرا جو جیو سے contract ہوا ہے میں نے پی ٹی وی سے permission leave یہ اس چیز کی کہ میرا جیو سے contract ہے ٹھیک ہے تو میں نے permission کے ساتھ ہی میں جا کے بیٹھا ہوں لیکن وہ یہ کہتے ہیں پی ٹی وی یہ کہتا ہے کہ جی اگر آپ نے ہمارے ساتھ contract کیا ہے آپ transmission کے اندر ہمارے ساتھ بیٹھیں گے آپ ہم سے پورا پورا سال ہم سے اگر آپ salary payment لے رہے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے اب اگر جب world cup شروع ہوئے تو آپ کی 100% contribution یہاں پہ ہونی چاہیے ہمارے ایک اور جو اتراز جو پی ٹی وی کی سائٹ سے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی باقی جتنے لوگ ہمارے ساتھ panel میں بیٹھے ہوئے تھے شویب کے علاوہ تقریباً کوئی آٹھ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے ازر محمود تھے راشر لطیف تھے راشر لطیف بڑی دیر سے پی ٹی وی سپورٹ کے ساتھ ہیں ویو ریچرز بیٹھے ہوئے ڈیویڈ گاور بیٹھے ہوئے اور بھی سنا میر بیٹھے ہوئے اور بھی انیلسٹ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تو سب لوگ جو ہیں وہ transmission شروع ہونے سے آدھا آدھا گھنٹہ پہلے وہاں پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں obviously یہ research material ہوتا ہے وہ سارا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن شویب جو ہے وہ یا تو لیٹ آتے ہیں یا آتے ہی نہیں تھے اچھا اس بات کے اوپر شویب کا جو version ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کو پہلی کہا ہوا تھا کہ میں ہر میچ میں نہیں آکے بیٹھوں گا میں صرف بڑے میچز میں آکے بیٹھوں گا اور جو مطبعہ جو دیکھے جب پاکستان کے خاص طور پر میچز obviously زیادہ فوکس اس طرف ہے تو میں اس میں آکے بیٹھوں گا پی ٹی وی کیا یہ version ہے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم چونکہ آپ ہمارے پیسکیل کے اوپر ہیں تو آپ نے پورے ورلڈ کپ میں ہمارے ساتھ یہ آکے بیٹھنا تھا لیکن ایسا نہیں ہو رہا تھا یہ ذہن میں رکھے گے سارا میں آپ کو background بتا رہا ہوں یہ کہاں پہ چل رہا ہے اچھا پھر اس میں دوسرا version ایک اور جو پی ٹی وی سے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے شویب نے یہ کہا کہ جی میرا جو salary package بنا ہوئے تقریباً 11 لاکھ روپے کا آپ یا تو اس کو بڑھائیں یا پھر مجھے دھائی کروڑ روپے دیں ورلڈ کپ کے لئے مجھے دھائی کروڑ روپے دیں میں تب ورلڈ کپ کے اندر آپ کے ساتھ بیٹھوں گا پی ٹی وی کا version یہ ہے کہ ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کا جو salary package ہے اس کو ہم increase کر دیتے ہیں اس کو 11 سے increase کر دیتے ہیں اچھا شویب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ انہوں نے مجھے جو mount بتائی وہ تھی جی 21 لاکھ روپے کہ 11 لاکھ سے اس کو 21 لاکھ کر دیں پی ٹی وی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ہماری بات ہوئی تھی 11 لاکھ سے 15 لاکھ کر دیں اب یہ دونوں میں ایک تضاد ہے مجھے نہیں پتا ان دونوں میں میں نے پوچھا جی contract sign ہو گیا کیا نیا contract sign ہوا انہوں نے کہا نیا contract کوئی نہیں sign ہوا ابھی تک return جو ہے وہ پیچھے والا ہی چل رہا تھا verbally آپس میں باتچیت ہوئی لیکن یہ حقیقت ہے کہ شویب نے ورلڈ کپ سے پہلے اور شویب نے خود بھی اس بات کی تضدیق کی کہ جی ورلڈ کپ سے پہلے جو ہے انہوں نے ڈھائی کروڑ پے کی demand کی کہ یا تو مجھے ڈھائی کروڑ پے دیں یا میرا salary package increase کرے جو کہ contract sign نہیں ہوا ہوتا شویب یہ کہتے ہیں کہ جی حکومت کے جس طرح channel ہے obviously پی ٹی وی جو ہے وہ ایک straight own channel ہے تو یہاں پہ contract جو ہے وہ نیا contract ابھی تک sign نہیں ہوا تھا تو میں نے پوچھا جی پچھلا contract کیا ابھی تک چل رہا تھا technically تو وہ bound آپ کو کرتا ہے انہوں نے کہا ہاں وہ ابھی چل رہا تھا لیکن اس بات کے اوپر principally agree ہو چکے ہوئے تھے دونوں پارٹیاں کہ جی نیا contract sign ہوگا ابھی تک نہیں ہوا تھا لیکن پچھلا contract بھی جو ہے وہ ان کو bound کرتا ہے کہ یہ پی ٹی وی پہ آکے بیٹھیں گے یہ پی ٹی وی کی ساتھ بیٹھیں گے اب دونوں میں اتضاد یہ ہے کہ پی ٹی وی کہتا ہے کہ جی پورے ورل کپ میں بیٹھیں گے شویب کہتے ہیں کہ نہیں میرا decide ہوا تھا کہ میں صرف important matches کے اندر بیٹھوں گا ایک تو یہ چیز اور اس کے علاوہ دوسرے چینلوں پہ جا کے بیٹھنا یہ بھی پھر انہوں نے کہا کہ جی شویب جو ہیں وہ جا کے ہربیجن سنگھ کے ساتھ ایک انڈین چینل کے اوپر انہوں نے جا کے وہاں پہ بھی بیٹھے اور وہاں پہ جا کے اپنا شو ریکارڈ کروایا تو یہ بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کو یہاں پہ ٹرانسویشن میں ہونا چاہیے تھا شویب یہ کہتے ہیں کہ میں نے پہلی بات تو یہ کہ وہ جو پروگرام تھا وہ پہلے ریکارڈ کروایا تھا وہ اس دوران نہیں تھا وہ لائیو نہیں تھا جو آپ دیکھ رہے تھے وہ جو انڈین چینل پہ تھا وہ سارا کچھ باہر تھا اور دوسری بات یہ ہے اس کے بعد جب یہاں پہ ٹرانسویشن شروع ہوتی ہے تو شویب نہیں تھے یہاں پہ اب شویب اس کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ میں بیمار تھا اور میں نے ڈاکٹر نوان نیاز کو یہ بات بتا بھی دی تھی کہ میں بیمار ہوں تو میں نہیں آ سکوں گا ٹرانسویشن میں تو ڈاکٹر نوان نیاز نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے لیکن آ کے اب جوائن کر لینا جلدی کیونکہ ورلڈ کپ شروع ہو چکا ہے جو ہے وہ اکثر وی لاؤگز جو ہیں وہ اسی سٹوڈیو میں آ کے کھڑے ہو کے جو ہے وہ ریکارڈ کروایا کرتے تھے جو کہ ایتھکل ہی نہیں ہونا چاہیے مطلب ظاہری بات ہے آپ اپنے سٹوڈیو میں جا کے کریں وہ پی ٹی وی کا اعتراض ہے کہ ایتھکل ہی نہیں ہونا چاہیے آپ نے جو کچھ بھی ریکارڈنگ سپر اپنی کرنی ہے آپ یا اپنے گھر پہ کریں جا کے یا اپنے سٹوڈیو میں کریں جا کے مزاک اڑانا یہ جو سٹ ہے یہ کیا فضول قسم کا سٹ بناوا ہے اینا بندہ دوسری علاقے بٹھاتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے اور مجھے کس کے ساتھ آپ نے بٹھایا ہوئے یہ بھی اعتراض جو ہے وہ آیا ہے کہ جی شویب کا جو اٹیٹیوٹ تھا وہ پروفیشنل نہیں تھا یہ اعتراض دوسری سائٹ سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے سو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا یہ پچھلے سال ڈیڑھ سال سے آہستہ 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 بلڈ اپ کر رہا تھا اور اس کے بعد آلٹی میٹلی یہاں پہ پہنچا اب اس ساری چیز کے بعد یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ قطعی طور پہ نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ آپ لوگوں کے لئے شویب اختر ٹھیک ہے ظاہری بات ہے سٹار ہیں اور میں بھی کہوں گا سٹار ہیں میں اس کو دنائی نہیں کر سکتا بہت بڑا نام ہے پاکستان کرکٹ کا قطعی طور پہ لیکن ڈاکٹر نمان نیاز بھی جو ہیں وہ بھی کوئی چھوٹا نام نہیں ہے having said that having said that کہ دونوں بہت بڑے نام ہیں ڈاکٹر نمان نیاز اس کو ایک بہتر طریقے سے میری نظر میں ہینڈل کر سکتے تھے میری نظر میں اس کو ایک بہتر طریقے سے anchoring point of view سے بہتر طریقے سے ہینڈل کر سکتے تھے آپ break لے کے بات کر سکتے تھے شویب کے ساتھ جو بھی ایشو تھا دوسری بات یہ کہ اگر کسی کھلاڑی کا professional attitude نہیں ہے جیسے طرح میں نے بھی آپ کو بتایا نا کہ complaints اور آپس میں اعتراضات چل رہے تھے اگر نہیں ہے تو آپ simply اس کا contract ہی آپ ختم کر دیں آپ اس کو ہٹا دیں ماز کہ بھئی ہمیں آپ کے professional طریقہ آپ کا نہیں ہے اور یہ ہوتا بھی ہے مطلب کئی ایسے anchors ہیں میں نام نہیں لینے چاہتا ہے انسلٹنگ ہو کا ان کے لئے ان کو نوکریوں سے نکالا گیا ہے ان کی کسی نہ کسی وجہ بھات کی ویس تو یہاں پہ بھی اگر شوہ بکتر نہیں ہے professionally اپنا perform کر رہے تھے اور ٹھیک طرح اپنے professionally جو ان کی responsibilities ہیں وہ پوری نہیں کر رہے تھے تو آپ ان کو فارغ کر دیتے ہیں simple as that لیکن TV screen کے اوپر یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ میرا comes 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 اس کے اوپر یہ تجزیہ ہے ویسے تو میں چاہوں تو میں اور بھی بڑی details اس کو پر بات کر سکتا ہوں لیکن میں نے اس طرح آپ سے کہا کہ میں دونوں کے ساتھ ہی جو ہے وہ میں connected ہوں اور دونوں کی جو information جو مجھ سے ملی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے اور اس سے زیادہ میں مزید اس میں نہیں چاہوں گا میں چاہوں گا یہ دونوں بڑے پرانے آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں بڑے اچھا آپس میں ان دونوں کا relationship ہے یہ اہمی بلا وجہ کیا جنہیں کہتے ہیں اہمی پنگا لے لیا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں تھی ان دونوں کو چاہیے resolve کریں میری اطلاع کے مطابق اس وقت دونوں کے اندر دونوں پارٹیز کے درمیان وہ اب political angles بھی بیچ میں آنا شروع ہو گئے ہیں یہ بھی میری اطلاع ہے مجھے یہ بھی پتا ہے کہ شویب کے ساتھ وہ کون کون سے سیاستدان ہیں جو آکے کھڑے ہیں اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ ڈاکٹر نوان نیاز کے ساتھ وہ کون کون سے لوگ ہیں اور وہ فل اپنا بیٹھ کے وہ اس وقت کام کر رہے ہیں کہ دونوں کو آکے ان کی پوزیشننگ کی جائے یہاں پہ ایک عدد سیاسی جماعت خاص طور پہ میں اس کا نام نہیں لوں گا تاکہ ان کو شرم نہ ہے وہ ایمی ایمبیریسنگ ہوگا وہ بھی بلا وجہ بیچ میں جمپ مار رہی ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو سیاست کی نظر مت کریں یہ دو بڑے پرانے دوستوں کا آپس میں ایمی فضول قسم کی ایک لڑائی ہے جو ان کو چاہیے کہ جس طرح وہاں پہ ویوریچرز بیٹھے میں ڈیویڈ گار بیٹھے میں ان کو چاہیے ان دونوں کے دمیان اس ایشو کو ریزول کر رہے ہیں اور ہم دوبارہ شوئے بکتر کو پی ٹی وی کے اوپر اسی طرح ہی جو ہے وہ اپنا تجزیہ دیتے ہوئے ہم دیکھیں اگلے ویلوگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ